موسیقی کچھ بات کر لیں کے پی کے انتخابات کے حوالے سے ابھی دیکھ 64 تحصیل کانسلز ہیں جن کے اندر انتخابات ہوئے سترہ یہ ٹوٹل بنتے ہیں ڈسٹرکس اور سو فار جو ریزلٹس سامنے آئے ہیں ان کے مطابق جمعیت علمہ اسلام وہ لیڈنگ پوزیشن پہ ہے اور دوسرا نمبر ہے پاکستان پیپلز پارٹ پاکستان تحریک انصاف جو کہ حکمران جماعت ہے اور اس کے بعد جو دیگر پلیٹیکل پارٹیز ہیں جو ہیں ان کی سٹرنڈنگز پاکستان مسلمنگ نواز بھی کچھ تحصیل جیتنے میں کامیاب ہوئی ہے لیکن یہ بڑا حیران کن رہا کہ جمعیت علمہ اسلام اس نے بڑا بہترین دوسرا پاکستان پیپلز پارٹی اس سے بھی کچھ تقوات تھی کہ شاید وہ کچھ ڈیلیور کریں وہ ابھی تک اس طرح ڈیلیور کیوں نہیں کر سکی پروگرام کے سیسے میں اس کا پر گفتگو کریں گا اور اس کے لئے مجھے خصوص طور پر احمد کنڈی صاحب نے رکن ہے احمد کنڈی صاحب سب سے پہلے تو مجھے بتائیے گا کہ کیا سمجھتے ہیں آپ پاکستان پیپلز پارٹی اس طرح پرفارم کیوں نہیں کر سکی کے پی کے بلدیاتی انتخابات میں جس طرح اس سے توقعات تھی میں آپ کا مشکور ہوں جو آپ نے لوکل گورنمنٹ الیکشن پہ میری نظر لی ہے اور میں اس پہ یہ کہنا چاہتا ہوں جو پیپلز پارٹی نے مختلف تحصیلوں میں کینڈیڈیٹ کھڑے کی ہیں بلکل آپ کی بات کسی حد تک بہتر اور صحیح لگتی ہے جو جتنی تعداد تھی اس کے مطابق اتنے کینڈیڈیٹس نہیں تھے لیکن جہاں پہ تھے تو وہاں پہ انہوں نے اچھا کمپیٹیشن کیا جس طرح نوشیرہ ہو گیا پیشاور ہو گیا میرا اپنا ڈیسٹر کرڑی خان میں وہ یہاں پہ پیپلز پارٹی کو تحصیل پارپور میں کامیابی حاصل ہوئی ہے اور انشاءاللہ اگلے سیکنڈ مرحلے میں بھی ہمیں پورا یقین ہے جو چیرمن صاحب وہ نظلہ میں پہلے بھی وہاں پہ پیپلز پارٹی کافی اچھے نتائج دے چکی ہے اور انشاءاللہ دوسرے مرحلے میں اسے اچھی پرفارمنس کر پائے گی ٹھیک ہو گیا احمد کنڈی صاحب مجھے یہ بھی بتھائیے گا کہ پاکستان تحریک انصاف اس وقت مسلسل دوسری مرتبہ خیبر پختونخواہ میں اقتدار میں اور جو آپ سے بھی جو توقعات تھی آپ کی پارٹی بھی ویسے ڈیلیور نہیں کر سکی آپ کی خیال میں پاکستان تحریک انصاف وہ ریزرٹ کیوں نہیں پروڈیوس کر سکی جو اسے توقعات تھی لوگوں کی جہاں تک تحریک انصاف کی بات ہے تو وہ آپ نے دیکھ لیا ہے ان کی صوبے میں نو سال ہو گئے ہیں اور مرکز میں چار سال ان کی حکومت کو نئے پاکستان کو ہو چکے ہیں لیکن ان کی جو پالیسیاں ہیں ان کا لوگوں نے جواب دیا ہے جس طرح سے مہنگائی جس طرح سے لوٹ شیڈنگ گیس کی بندش بہت سارے فیکٹرز ہیں کوئی ریلیف لوگوں کو نہیں ملا جو توقعات تھیں جو لوگوں کے ساتھ انہوں نے انتخابی وعدے کیے تھے وہ پورے نہیں ہوئے جس کی وجہ سے اور وہ اپنا وہ سنجیدگی بھی نہیں دکھا سکے ان مشکلات کے ساتھ کو ختم کرنے کے لیے جس طرح ایک حکومت میں ہوتا ہے تو اس لیے ان کو جو ہے نا طریقہ انصاف کو بڑا اور آنے والے مستقبل میں کیونکہ موجودہ بیٹھی ہوئی حکومت جو ہوتی ہے وہ اسے لوگوں کے پھر بھی مطلب کچھ دھڑے بنیان ان کے ساتھ مل جاتی ہیں لیکن اس کے باوجود بھی جو ریزالٹ آئے ہیں جو نتیجہ آئے ہیں تو میرے خیال میں کافی ان کے لیے جو انا الارمنگ سیچویشن ہے ٹھیک ہے آخر میں مجھے بھی بتائیے گا کہ ہم نے دیکھا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب وہ کے پی میں آئے انہوں نے ایک جلسہ کیا تھا پہلے مرحلے سے پہلے بلدیات انتخابات کے اب آپ سمجھتے ہیں کہ دوسرے مرحلے سے پہلے بلاول بھٹو زرداری صاحب پیپلز پارٹی کو چارج کرنے کے لیے کوئی ایکٹیوٹی کریں گے کے پی کے اندر جہاں تک اب چیئرمن بلاول بھٹو صاحب کی بات ہے تو وہ سرگرمیاں کریں گے انتخابات سے پہلے اور پہلے بھی کرتے رہیں اور انشاءاللہ وہاں پہ دوسرے مرحلے میں جا پہ ہو رہے ہیں تو انشاءاللہ وہاں پہ بھی ہو جائیں گے بہت شکریہ احمد کنڈی صاحب آپ نے پرگرام کے لیے خصوصی طور پر وقت نکالا نظرین احمد کنڈی صاحب کی گفتو کو آپ نے سنی انہوں نے بتایا ہے کہ اب بلدیاتی انتخابات کے دوسرے مرحلے سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی کو چارج کرنے کے لیے کے پی کے اندر بلاوت بھٹو وہ دورے کر سکتے ہیں اب آپ پر کچھ پلیٹی کا ایکٹیوٹی پلان کر سکتے ہیں اگر پرگرام تک کے لیے حیدر ایاد کان اور گلویبل ٹائمز پاکستان کے ٹیم کو اجازت دیجئے اللہ حافظ پاکستان زندہ وال موسیقی